موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹائن پلس وید مبشر انوار کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حاضر ہے ناظرین دنیا جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اسی تیزی کے ساتھ ذرائع مواصلات بھی تیز تر ہوتے جا رہے ہیں دنیا بھر میں ہونے والی نت نئی اجادات صرف اجاد کی حد تک نہ تو کافی ہیں اور نہ ہی ان کا مصرف ان کو بنانے والی فیکٹریوں میں سٹور کرنے تک محدود ہے ایسی کوئی بھی کنزیومر آئیٹم جب مارکٹ میں مطارف کروائی جاتی ہے تو اس عمر کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ آئیٹم صارف تک سہولت کے ساتھ اور بروقت پہنچ شکے ناظرین نے اس وقت روز مرہ زندگی کے استعمال کی چیزوں میں سب سے زیادہ پروڈکشن اور عالمی سطح پر مارکٹ میں اثر و رسوک کے حوالے سے چین صرف ایرست ہے چین میں تیار ہونے والی عام روز مرہ زندگی کی اشیاء اس قدر زیادہ مقدار میں تیار ہو رہی ہیں کہ ساری دنیا کی منفیکچرنگ ایک طرف اور صرف چین کی منفیکچرنگ ایک طرف موجود ہے ناظرین چین اپنے اس تیار کردہ مال کو کس طرح عالمی منڈی میں بھیجتا رہا ہے اس حوالے سے اسے کن مسائل کا سامنا رہا ہے اس کے تدارک کے لیے چین نے کون سے متبادل اقدامات کیے ہیں چین کے مزید منصوبے کیا ہیں کس ملک کا کیا کردار ہے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے حوالے سے پاکستان پر چین کا کتنا انحصار ہے پاکستان چین کے لیے اس حوالے سے کیسے اور کتنا کار آمد رہا ہے اور مزید کتنا کار آمد ہو سکتا ہے اس سہولت کے عوض پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور پاکستان ان سے کس طرح بہرہور ہو سکتا ہے پاکستان کو اندرونی طور پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا کن نقصانات کا اندیشہ بہر طور موجود ہے ناظرین ہمارے دوست عوامی جمہوریہ چین نے ماضی قریب میں سری لنکا و چند دیگر افریقی ممالک میں سی پورٹس پر اس حوالے سے کام بھی کیا ہے اور چین کی سرمایہ کاری کے حوالے سے چند ملفی معاملات بھی سامنے آئے ہیں کہ کیسے چین ان ممالک کی اکانومی پر اثر انداز ہوا ہے اور بہرہ بہرکیف اس سے ہٹ کر چین اب پاکستان میں جو سرمایہ کاری کر رہا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے کیا ماضی کی حکومتوں نے اس رہداری منصوبے میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا یا نہیں ہمیں بامر مجبوری اس کا بھی جائزہ لینا ہوگا کیونکہ آج کا موضوع اس سے منسلک ہے وگرنا ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ کسی پر تنقید کی بجائے صرف ایشوز پر بات کی جائے ناظرین پاکستان کے اندرونی حالات کے باعث اس منصوبے میں کبھی تیزی آتی ہے اور کبھی یہ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کی اہمیت کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے بہرکیف ہم آج اس شو میں اس منصوبے سے متعلق گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر ندیم عمد بھٹی صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر ناظرین آئین سے پوچھتے ہیں سی پیک کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں مرشن صاحب بڑا اچھا اپنے موضوع بہت خواب کیا ہے سی پیک اس وقت ٹاک اپ دا ٹاؤن ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں یہ گیم چینجر ہے یہ پاکستان اور چائنہ کی روڈیشنشپ ہے اس کی ایک اور شکل ہے جس میں چائنہ ایک ٹریڈ روٹ درو پاکستان بیٹ کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ گوادر کی ہماری پورٹ ہم نے بنائی ہے اور یہ جب پولی ڈیولپٹ ہو جائے گی تو گوادر کی پورٹ کو کنیک کیا جائے چائنہ کے ساتھ وایا خنجراب اور خنجراب سے یہ چائنہ میں انٹر ہو اس روٹ کو یوز کرتے ہوئے چائنہ جو ہے ایک ٹریڈ روٹ بیٹ کر رہا ہے ڈیولپ کر رہا ہے تھرو پاکستان جس کو ہم نے سی پیک کا نام دیا ہے چائنہ پاکستان ایک نامی کوریڈور ایک ہم ایک کوریڈور ہمارا بنا یہ اس کا بریفی ڈرکشن ہوئی ہے جی ڈاٹ سب ابھی تک جو مختلف آرہ آ رہی ہیں سی پیک منصوبے کے حوالے سے اس کے حجم کے حوالے سے اس کی مالیت کے حوالے سے اب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ سی پیک بنیادی طور پر کتنی مالیت کا منصوبہ ہے لیکن یہ جو سٹارٹ ہوا تھا تو یہ کوئی 50 بلیئر ڈالر کا پراجیکت تھا جو کہ بعد میں ایکسینڈ ہو کے 62 62 بلیئر ڈالر کا یہ ٹوٹل پراجیکت ہے جس میں چائنہ کی ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز ہیں جو اس پر انویسمنٹ کر رہی ہیں جس میں چائنہ کی گورنمنٹ بھی انویس کر رہی ہیں چائنہ کی کچھ پروینشل گورنمنٹ بھی انویس کر رہی ہیں اور بینک آف چائنہ جو ہے وہ بہت بڑا پلے رہے ہیں اس میں انویسٹر وہ بھی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں ڈاک سب ایک بڑی کنفیوینس اس پر رہی ہے عموما جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ چائنہ کی سرمایہ کاری کے حوالے سے سری لینکا اور یہ جو دوسرے موالک افریقی موالک ہیں سی پورٹس کے حوالے سے وہاں پر چائنہ کا جو رول ہے وہ کسی حد تک منفی بھی دیکھنے میں آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے اس کا یہ جو انویسمنٹ ہے یا یہ لون ہے ڈیفرنٹ آ رہے ہیں کچھ ہمارے میڈیا کے دوست اس کو لون کہہ رہے ہیں اس کے مطلق آپ کیا کہیں یہ آپ نے بڑا تچی ایریا سٹارڈ میں ہی تچ کر دی ہے ہمیں جب یہ اپنی پیک میں پہنچا پروگرام تو اس وقت ہمیں بتایا گیا اس وقت کسیٹنگ کارمنٹری تو ہمیں اس طرح کا تاثر دیا گا جیسے ہی ایک گرانٹ ہمیں دی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے پی بیک نہیں کرنا اور چائنہ ہمارے پر کوئی سان کر رہا ہے انویسمنٹ کرنے کے لئے ہمیں ایک ٹرو پکچر اس وقت نہیں بتائی گئی کہ یہ ایک لون ہے جو ہم نے گریب بیک کرنا ہے اس کی کنڈیشنز ہیں اور اپ ٹو سٹن ایئرز جو ہے اس کی جتنی ارنی ہوگی وہ چائنہ لے گا پھر اس کو پھر ہینڈ آور کرے گا پاکستان کو یہ جو سارے اس میں ڈیٹیل تھیں وہ کچھ تو ہماری سیکریسی رہتی ہے چائنہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہم ساری چیزیں دیتے نہیں وہ کچھ گورنٹ جو ہیں وہ اس میں صحیح فگرز جو ہیں وہ پبلک تک پچھاتی نہیں ہے صحیح انفرمیشن دیتی نہیں ہے اور رسین کرتی ہیں جس کی وجہ سے جب پی بیک کرٹائیم آتا ہے جب ریالیٹی فیس کرنا پڑتی ہے تو پھر گورنٹ کے پاس وہ رسورسز نہیں ہوتے جیسے ابھی یہ اسی کی اگزامپل اب لے لیں کہ اس میں ایک پارٹ جو رہا جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ایکشن میں رہے وہ کیا تھا کہ سی پیک کے فنڈ میں سے سابر ایڈر آنڈ ٹو بلین ڈالر لگا کے وہ سٹنگ گورنمنٹ نے لاہور کا جو یہ جو اورنٹرین آپ دیکھتے ہیں میٹرو یہ میٹرو کا پراجیکٹ تھا اورنٹرین کا پراجیکٹ ہے یہ سی پیک کے فنڈ میں سے بنایا جا رہا ہے اور خیال یہ تھا اس وقت کی اپوزیشن کا کہ یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اگلا الیکشن جیتا جائے یہ میٹرو کو دکھائیں گے تو ان کا ابجیکشن یہ تھا کہ ایک شہر کو پر آپ انویسمنٹ کو کریں گے جس کی پی بیک کرنا ہے پورے کنٹری نے تو پرابلی یہ آنفیر ہے اسی طرح سیڈ لنکہ اور افریقہ میں ہوا ہے کہ ڈسین ہوئے ہیں پولیٹیکل گراؤنڈ پہ جبکہ پی بیک کرنا تھا اپنے اقرامی گراؤنڈ پہ تو آپ کے پاس وہ اقرامی ورث نہیں تو پی بیک آن دوست ٹرمز پر جو چائنا ڈکٹیٹ کراتا ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال اب یہ ایک irrelevant سا question ہے orange train کا تو normally پچھلی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ claim کرتے رہیے کہ یہ سی پیک کا حصہ ہے بیسیکلی بنیادی طور پر یہ سی پیک کا حصہ آپ کے بقول یہ نہیں ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے سی پیک کا حصہ ہے سی پیک یہ تو الیکشن تھا کہ سی پیک ہے وہ فنڈ جو کہ پاکستان کنٹری نے پی بیک کرنے ہیں وہ فنڈ ایک شہر کی development پر لگایا جا رہے ہیں جس کا benefit ایک شہر کے لوگ لیں گے صحیح that was a objection کہ یہ سی پیک کے فنڈ ہے which has been spent in one city صحیح اور خیال یہ تھا کہ یہ political motive ہے behind it اس ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ منصوبہ ہے اور اس کی مالیت کیا ہے اب یہ بتائیے کہ اس منصوبے سے چین کے کون سے ویسے مفادات ہیں جو اس کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے چین کے جی اس کے بہت زیادہ مفادات ہیں چائنہ کے that's why they are investing here ایک بار ہم اس میں نہ چاہیے کہ یہ جو دوستیوں والے صور ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا جاتا مفاداتی دوستی ہیں یہ basically economic interest ہے جس کی وجہ سے کنٹریز جو ہیں ایک دوسرے میں invest کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ economic collaboration بن داتے ہیں اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے اس میں جو سب سے بڑا مہارک کیا تھا کہ چائنہ کو جو آئل امپورٹ کرتا ہے اپنی آئل اینڈ پیٹرو کیمیکل وہ ساری جو امپورٹ ہوتی ہے وہ گلپ سے ہوتی ہے تو گلپ سے وہ پیٹرو کیمیکل کو لے کے ان کو چارہ پڑتا تھا اس سے پہلے گلپ سے نکل کے بائیسی مالدی مالدی سے اوپر جا کے سنگاپور سنگاپور سے ہو کے پھر چائنہ کا وہ جو پارٹ ہے شنگائی والا پارٹ ہے وہاں جا کے یہ ملتا تھا جا کے چائنہ کو وہاں سے چائنہ کا دوسرے پرویسز ہیں which is like سنچیان وہاں تک پھر ان کو پارٹ رانفورٹ کرنے کے لیے it was like long route بہت long route تھا یہ جو ان کا اگزسٹنگ route تھا that was somewhere around 13,500 کلومیٹر 13,500 so 13,500 کلومیٹر کا جو راوٹ تھا اس کو انہوں نے ریڈیوز کیا کہ گوادر سے آپ لیں آپ گلپ سے اپنا آئل لیں گوادر کوس میں سے آکھ اس کو بائی روڈ اور بائی ریل آپ اس کو موگ کریں ٹورڈ چائنہ which is around 1300 90% تو آپ کو 1300 کلومیٹر سے اپنا آئی وائل جائے وہ لے کے جا رہے ہیں ان چائنہ اور اسپیشلی ان سنچیان کیونکہ وہاں پہ پروینس ہے جی جی تو آپ کو جو آئی آئی یہ روڈ بھی اٹائم بھی کم ہو گیا یہ تذہی چائنہ کی امپورٹ اب چائنہ کی ایکسپورٹ بھی ہے جی کہ چائنہ کی اور یہ تو ٹریٹ تھا جو چائنہ ورسز گلف کنٹری سے جی کہ گلف کنٹری سے امپورٹ ہوتی ہے جس میں سعودی ریبیا بھی ہے ایران بھی ہے قویت بھی ہے جہاں سے وہ آئی لیتے ہیں اور پھر آگے لے کے جاتے ہیں اچھا اب آجے ایکسپورٹ میں کہ چینیز پرادکٹ جب وہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں اور چائنہ بہت بڑا ایکسپورٹر ہے آپ نے جیسے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا کہ چائنہ اس وقت بہت بڑا پلیئر ہے مارکٹ میں اٹرینسل مارکٹ میں اب چائنہ کو وہ اپنے پرادکٹ جو فاریسٹ میں اور افریقہ میں جو اپنے پرادکٹ ایکسپورٹ کرنے ہیں وہ بھی پہلے اسی روڈ سے جاتے تھے اور اب اس کے لئے پھر شارٹر روڈ ان کو مر گیا ان کی امپورٹ بھی ایزی ہوگی ان کی ایکسپورٹ بھی ایزی ہوگی صحیح اور ہماری جو پورٹ ڈیویلپ ہوئی اس ڈیویلپ پورٹ کی وجہ سے یہ سارا آئیڈیا گواہدر پورٹ کی وجہ سے گواہدر پورٹ کی وجہ سے یہ آئیڈیا انیشیٹ ہوا اور اس آئیڈیا کو انیشیٹ کر کے چائنہ نے یہ میں وہ ساری چیزیں امپورٹ بھی پوسیبل ہو گئی کسٹ بھی کام ہو جائے ساری چیزیں اس میں وہ آگئی یہ تو ڈاک صاحب ہمارے سامنے یہ تو چیز آگئی یہ تو جو مفادات تھے چائنہ کے وہ اس نے حاصل کر دی اس کے پر وہ کام ہو رہا ہے جب تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹرانزیکٹ میں ابھی چل رہا ہے اب یہ پورا ہوگا اس کے گینس رائی چیزی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں آج کی دنیا مفادات کی دنیا ہے ریاستوں کے تعلقات اپس میں مفادات کی انٹرسٹ پر پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں کیا پاکستان ایک رہدری کی بنیاد پر اپنی ایکانیمی کو وہ بیس کر سکتا ہے جی اس میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ پروجیکٹ ہمارے بن رہے ہیں کچھ ابھی بن چکے ہیں یہ صرف رہ داری نہیں ہے یہ بات سمجھے گا کہ جو سی پیک ہے یہ صرف ایک رہ داری نہیں ہے لیکن جو ہمارا جو براڈ بیس ایگریمنٹ ہے اس میں ایک جو روٹ ہے ہمارا یہ کریکلم ہائی وے والا سارا جو صرف روٹ ہے ایک تو یہ ہے اس کے ساتھ ریلوے لائن جو ہے ہماری یہاں سے جانی ہے جو کہ کرچی سے لے کے افغان برڈر تک جانا ہے اور وہاں سے وہاں سے پھر انہیں نے روڈ کے ساتھ لنک کرنا ہے اس کو پھر اسی کے ساتھ چائنہ کے ساتھ تو ہماری ریلوے بھی ڈویلپ ہونی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کوئی در پورٹ ہے وہ ڈویلپ ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو بہت بڑا کام جو جس کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ کا پارٹ ہے وہ ہے انرشی کہ انرشی کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو ہم نے چائنہ کے ساتھ ملکے لگانے بھی ہیں اور لگائے بھی ہیں ابھی آپ جیسے اگزامپل لینے ہمارے پاس باہولپور میں ہم نے جل گیا سولر انرشی کائد ازم سولر پروجیکٹ بہت بڑا یہ پروجیکٹ تھا وہ لاکھ بات ہے ہم سے بھی سہیڈل ہوا سو میگا وارٹ ہم نے اس کو ہیڈل نہیں کر سکے لیکن یہ بہت بڑا یہ وان تھوزن میگا وارٹ وان تھوزن میگا وارٹ کا پروجیکٹ تھا اور پاکستان کو بہت ضرورت ہے اس کی ہم سے وہ ہیڈل نہیں ہوا سو ان اوے اس سے فیل پروجیکٹ آئی لیکن جو اس کا پیشے مہرک تھا وہ یہی تھا کہ ہماری وہ انرشی کی نیر کو پورا کرے اسی طرح ہم نے سہیوال میں کول پروجیکٹ لگایا اور وہ بھی ہمارا جو اپنا کول ہے پاکستان کا اس کو ہم یوز کر کے وہاں سے انرشی پڑوس کریں گے وہ بھی اس وقت پروجیکٹ جو وہ اپریشنل ہے ابھی وہ کام شروع کر دیا اس نے ابھی ایک دیکھیں ہم نے جو ہائیوے کھولی ہے وہاں سے سکھر سے دیکھے ملتان تک یہ ایک پیستہ جو کہ اسی سی پیکٹا پارٹ ہے وہ بھی اپریشنل ہو گیا اس کی بھی ناغرشن ہو گیا ابھی پچھلے درمی آپ نے دیکھا وہ بھی اپریشنل ہے سو اس ورکی لڑا پارٹس آر ناو پانچننگ تو میں یہ بات کرنا چاہا تھا کہ صرف اس میں روڈ نہیں ہے روڈ ہے ریلویز ہے پورٹ ہے اور انرجی ہے انرجی پہ بہت بڑی انیویسمنٹ انرجی پہ کی ہے وہ ہمارا مین اشیو بھی ہوئی ہے مین اشیو بھی ہوئی ہے کہ ہم انرجی کے پوائنٹ اسے بہت ہی زیادہ ہی ہمیں ہائیڈرو میں بھی ضرورت تھی دیامر باشا پروجیکٹ ہے اس کے پر بھی کام ہوا حب میں بلوچستان میں وہاں پہ بھی انرجی کا پروجیکٹ ہے وہ بھی انسٹالیشن میں پرسس میں ہے تو اس کی جو سپیڈ یا پیس ہے اس میں کوئی فرق آیا ہے پیس میں فرق جیسے آپ نے بھی اپنے کمنٹ میں بھی یہ کہا کہ اس میں ویریشن آئی ہے کبھی یہ بہت تیز ہو جاتا ہے کبھی بہت سلو جاتا ہے اور اس میں گورنٹ آف پاکستان اور گورنٹ آف چائنہ میں کہیں نہ کہیں کچھ ایشوز کو پر لیک اف کمینکیشن مسانڈرسٹینی ہوتی ہیں اور ڈس اگریمنٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا اگریمنٹ کا پارٹ یہ ہے کہ دیس ٹھنگز ایشوز کی میڈیا میں نہیں جیسے ہی سکتے ہیں لیکن یہ ہے پاکستان گورنٹ کی ریزرویشن ہوتی ہے بعض چیزوں کے بارے میں جس کی وقت سے سلو ڈان ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو رینیگوشیٹ کرتے ہیں پھر وہ تیک ہوتا ہے لیکن اگزیکٹرز میں بولیس نہیں سکتے ہوتے ہیں کہ وہ انفرمیشن جیسے ہونے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ ایز ویری مچ دیر ویری مچ دیر ویری پینیفیشل اور اس کیم چینجن پر پاکستان پاکستان اگر اس کو آنیسلی چلائے اور اس کے اندر میں اسے منیجمنٹس نہ ہوں اور اس میں کرپشنز نہ ہوں تو یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے پاکستان کی تکویر کا بدلنے کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ میں اس سوال میں میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی میں نے ایک پوچھا تھا آپ سے کہ کیا ایک رہداری جو ہے کیا آپ کی اکانومی کا نعمل بدل ہو سکتی ہے اگر ہم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چین کا چین کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو آج چین کی اکانومی جو ہے وہ اس کی منفیکچرنگ کیپیسٹی اور کیپیبلیٹی پر بیس کر رہی ہے رہداری پر نہیں ہے ٹھیک ہے نا پاکستان کی منفیکچرنگ جو ہے وہ ڈے بار ڈے کلیپس کر رہی ہے اب جب چین کی جو پروڈکشن ہے وہ ریٹیل میں آپ کو مل جاتی ہے جبکہ پاکستان کا منفیکچرنگ جو ہے وہی چیز ایکس فیکٹری بیس اس کو وہ مطلب وہ کوسٹ اس کی پوری نہیں ہوتی تو ہاو کن پاکستان ڈیویلپ ہو رہا ہے بہت آپ نے ٹھیک بات کیا ہے کہ صرف رہداری سے ایکانومی نہیں بنتی چیزیں اور پر چاہیے اور میں ابھی آپ سے اس سے پہلے میں یہ بازی کر سکتا ہوں کہ یہ صرف رہداری ہے نہیں جی اور وہ جو ہمارا راوٹ بنے گا اس کے ساتھ ٹریڈ فری زون ہے اس کے ساتھ انڈسٹریل زونز ہیں وہ بنیں گے انڈسٹری تیولپ ہوگی لوگوں کو ملائمنٹ ملے گی اور ان کے کام ہو رہا ہے حس Bean Town آکستے کا ہمارے لینے بزروپ یہ ہوا دخوری ہے اور اب آپ نے موax کیا ہے تم دیکھ پرشد ہے تھی پردکشن میں مو répود ہے اپ چینا پر دیکشن ہوں موچو به جانے میں ہمارے آپ جانتے ہے کہ ٹیکسٹائل میں mex엄یت شہنے میں نیٹھے میں کرنمٹ میں ہمارا ایک سمانہ پر ع dignال کے بعد وہ ساری اڈسٹری باندک ہوئی اس لیے کہ ہمارے پاس انرچی نہیں تھی ہمارے پر پاور نہیں بھیجتی ہی نہیں آتی فیکٹی بند ہو جاتی ہے اب جو بزنس میں انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہیں ان کے سارے انٹرنیشن آرڈرز ہیں ان کے انٹرنیشن آرڈرز ہیں سارا کچھ ہیں انہوں نے کیا کیا وہ پروجیکٹ اٹھایا ہے یہاں سے لگا لے گئے ہیں اب جو میں بات بات کروں کہ یہاں پہ آکے انرجی کے جو پروجیکٹ لگیں گے اور جو کچھ لگے کچھ اور لگیں گے تو آپ جب تک ہماری انرجی کو ایک سٹیبل اور ڈیوریبل بیسز پہ ہم انرجی سپلائی نہیں کریں گے انڈرسٹری لیس کو ہماری انڈرسٹری ڈیوالپ نہیں ہو سکتی اب ہوگی بہت شکریہ لیکن ایک چھوٹی سی میری ابھی تک confusion اسی میں ہے کہ جب آپ کی cost factor جو چائنا کا ریٹیل میں ایک چیز مل رہی ہے اور آپ کی او ایکس فیکٹری بھی اس پہ بینی تیار ہوتی تو آپ اس کو کیسے compete کریں گے یہ ایک لیدہ لمبی discussion اس کو پھر لیٹران کریں گے یہ بتائیے کہ مزید کون سے منبالک اس منصوبے کا حصہ بن سکتے ہیں جن سے ان کو فوائد مل سکیں ان کو وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اس اتنے بڑے project کا دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ اس جو route ہے اس کے دو end ہے ایک end پہ پاکستان and middle list ہے اور دوسرے end پہ چائنا ہے اور چائنا کے ساتھ ساتھ وہ تاجکستان ہے کازکستان ہے اسبکستان ہے وہ بیٹھے ہیں اچھا اب وہ سارے بھی اسی road site renting لیں گے لے ساتے ہیں کیونکہ وہ سارے بھی آئیل کے ایکسپورٹر ہیں اور آئیل کے امپورٹر ہیں اور اپنی گوڈز کے ایکسپورٹر ہیں اور گلف کے سارے countries کا پارٹ پر سکتے ہیں جیسے سعودی ریبیا نے انواز شریف کا پارٹ بن سکتے ہیں انواز شریف جب گئے ہیں کازکستان تو وہاں کی گوڈر نے انٹریسٹ شو کیا تھا کہ we want to be a part of this project too اسی طرح تاجکستان نے بھی اس میں اپنا انٹریسٹ شو کیا انڈیا can become a part of this project ہمارے اگر انڈیا کے سارے ریشنشپ ٹھیک ہو تو انڈیا بھی واغا بارڈر سے اسی project کو جوائن کر کے چائنا کا ایکسس کر سکتا ہے تو they can take the advantage بہت سارے countries وہ تو depend کرتا ہے کہ انڈیا اپنے معاملات ٹھیک کر لے ہو ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے ان کے سارے ریشنشپ ٹھیک نہ ہو ابھی تک ٹھیک نہیں ہے جب انفرسکچر بن جائے گا تو اس کے بعد تو یہ چیز ایک common ہے کہ جو جو اس میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اس کا part بن سکتا ہے اب ایک بڑا جو ہمارا ایک controversial issue ہے جس کو ہم عمومی طور پر اس کو اس ذکر کو چھیڑنے سے گریز کرتے ہیں کہ تقابلی جائزہ یا موازنہ یا بلاوجہ تنقید اسے ہم گریز کرتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ مسئلہ اس سے متعلقہ ہے تو ہمیں یہ کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو نواز شریف کی حکومت میں اس پروجیکٹ پر کیا اترازات تھے کیا اب وہ اترازات دور ہو گئے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس پہ میں اس پہ اترازات جو رہے اس بانے میں وہ ایک تو یہ تھے کہ اس پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ہمیں بتائی جائے کلیرلی دوسرا بتایا جائے کہ اس کی کاسٹ کے سورسز کیا ہیں کون کون آگے نے اس کے پیچھے اور ان کی ٹرمز کیا ہیں کیونکہ جنرل پبلک یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ یہ ایک طرح سے ہمیں چیلٹی مل دی ہے چائنہ سے جو اس کو ہم نے پی بیک نہیں کرنا تو ہم نے پی بیک کرنا ہے اور کرنا ہے تو کن ٹرمز پر کرنا ہے یہ ہمیں کلیرلی بتایا جائے اور جو تیسرا بڑا پروجی اس میں اترازتہ وہ یہ تھا کہ اس کے راوٹ کو اس طریقے سے دیزائن کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو آپ کو پلٹیکل مائلج لے سکے اس سے جیسے میں نے آپ کو لاہور کی ایکزامپل دی ہے کہ لاہور میں چکے نوازشری گورنمنٹ کا پلٹیکل بیس تھا تو لاہور میں اس طرح کی ڈیویلمنٹ کر کے ہم ووٹ بینک بنائے اپنا تو یہ ایبجیکشنز رہے اب آپ کی بات کے اس کے بعد یہ ایبجیکشن جو ہیں وہ رضال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اس میں پھر وہی باتیں جو چیزیں بن چکی ہیں انس پہ تو ایبجیکشنز رہا ہے اب نہیں ہو سکتے وہ تو ہو گیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیکنڈ فورس پاکستان کی کوئی نیگوشیشن چاہینا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں جو کہ بیک دور ہوتی ہیں ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ جو اترازات رہے تھے یا ہوں گے وہ دور ہو رہے ہوں گے یہ ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سامنے پیچر ہے نہیں لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ٹائم اڈ اگین دونوں گورنمنٹ جو ہیں دیسے ٹوگرہ لیکن الحمدللہ پراجک چل رہا ہے اور پاکستان کنوینس کا یہ کنوینس ہے کہ یہ پراجک کو کامیاب ہونا ہے چائنا ہے کنوینس کے یہ پراجک کامیاب ہونا ہے تو انشاءاللہ یہ چلے گا بہت شکریہ ڈاکٹ ساب اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ ہم یہ گمان کر سکتے ہیں فیلوک کہ یہ ساری چیزیں وہ بیک اینڈ پہ چل رہے ہیں اب اتنا بڑا پراجکٹ اتنی بڑی سرمایہ کاری یا لون یا جو بھی ہے پاکستان کے ایگزسٹنگ سیٹ اپ اپنے ایک چیز آ رہی ہے اب اس بنیادی طور پر اگر ہم ساری ڈسکشنز ہم دیکھیں تو اس کا بنیادی فائدہ جو ہے وہ چین کو ہے بنیادی طور پر پاکستان کو بھی ہے بنیادی طور پر میں نے کہا لیکن آپ اس کو اس پراجکٹ کے لیے کس گورنمنٹ کو کریٹ دیں گے پاکستان میں بھی لیکن باز یہ ہے یہ ہمیں سمنا چاہیے کہ اس کا بینفٹ دیفنیلی پاکستان کو بھی ہے اور پاکستان کو بہت بڑا ڈیونٹیج ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح کیپلائز کر سکیں یہ ایک کنڈیشن ہے کیونکہ ہمارے پاس اگر ایبیلیٹی ٹو کیپلائزیشن نہیں ہوتی تو اس سے بھی ہم دوس کر جاتے ہیں یہ اگرہ جاتے ہیں اور اب آدھا ہے کہ کریٹ کی میرے خیال میں اس کنڈیشن کو خیال پڑھ آپ کو پیپلس پارٹی کی جو جو زہزاری کی قیادت رہی کرے اس کنڈیشن کو ہم اکرہ سے جنگا پڑھا کیونکہ وہ ہم سے جنگے پسٹار ہوئی تھی اس کے بعد نواز شریف کی حکومت کو ہم دوس کریٹ جمعا پڑھا کہ نواز شریف کی کنڈیشن کو بہت ایکٹیپ کیا اور نوازشدیف کو گورنمنٹ نے آنے کے دارے میں کیا انہوں نے اس کو پشک کر اعمال گیا اس پروجیک کو امپلیمنٹ ہونے کے لئے اور اب آ کے اس پروجیک کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے عمران خان کے دور میں تو مرے خیال میں یہ جو تین گورنمنٹ گذری ہیں امران خان کی گورنمنٹ اور نوازشدیف کی گورنمنٹ اور اس سے پارے داداری کی گورنمنٹ یہ تینوں حکومتیں ہیں اسی نہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو سیرسلی لیا ہے پاکستان کے لئے پروجیکٹ ہے سابق صدر صدر مشرف صاحب بھی ایک کلیم کرتے رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ان کے دور میں بھی شروع ہوا ان کے دور میں نیگوسیشن شروع ہوئی ہے ایسی کوئی چیز ہے لیکن چائنہ کے ساتھ چونکہ پاکستان کے رلیشنشپ مشاہ اچھ رہے ہیں اور اس میں بے شمار پروجیکٹ ٹائم ٹائم ڈسکس ہوتے رہے ہیں لیکن ایکچولی یہ مٹیریلائز ہوا ہے اس وقت جب انہوں نے اس کو پیپر پر کنورٹ کیا اور نواز شریفی گورنمنٹ کو بہت بڑا قرار دینا پڑے گا کہ انہوں نے اس کو بہت ایکٹیوٹی پرسو کیا اور سپیڈیلائز کو دے میڈ اٹ ہیپن صحیح اور عمران کھان کے دور میں چکے امپلیمنٹ ہو رہا ہے راٹ سب میں نے اپنے شروع میں تدائیہ میں بات کہی تھی کہ اس کے نقصانات بھی ممکن ہیں تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ اس کے ممکنان نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور حکومت کو اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیں گے لیکن یہ اس کے سارے فائدے ہمیں بہت نظر آتے ہیں لیکن صرف فائدے ہے نہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں we have to be careful پہلی جو نقصان اس کے ہیں جو possibly ہو سکتے ہیں وہ ہیں اکنامک اکنامک میں یہ ہے کہ ہمیں جو بھی لے رہے ہیں چینہ سے toward this project we have to pay back with interest will we be economically that strong at that time جب payment کا due time آئے گا اور are we may not be اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہ ہی حال ہوگا جو اسے لنکا میں ہوا پھر وہ ہمارے assets پہ گزہ کریں گے اگر ہم پہ نہیں کر سکیں گے تو ایک تو یہ اتوار ہے اس میں کہ economically we might be in trouble ایک جو human resource کے manpower expert ہیں ان کو بھی اس paper recommendations ہیں کہ Chinese claim تو یہ کرتے ہیں کہ آپ جو industrial zone بنیں گے اس میں پاکستانی worker کو laborer کو جاب ملے گی لیکن actually وہ بہت سارے Chinese کو یہاں لے کے آ رہے ہیں جن کو پاکستانی performance رہا ہی مل رہی ہیں اور پاکستان کا revenue جائے وہ ان کے پاس جا رہا ہے تو یہ بھی ایک issue ہے جو ہمیں بتایا کچھ گیا تھا actually جو رہا ہے وہ کچھ اور ہے that's also we have to be careful کہ ہماری جو workforce ہیں اس کو employment ملے than Chinese ہمارے سے advantage لیں اور تیسرا جو بہت بڑا احتمال جا ہے جو بہت بڑا issue ہے وہ ہے culture کہ آپ نے دیکھی اسٹری ایسٹ انڈیا کمپنی کی اور وہ آئی اسی نیر سے کہ economic revolution دے کے آئیں گے اور گاڑیوں کی لائنیں بچھا دیں گے اور سڑکیں اور انفرارٹرکچر اور نہروں کا سسٹم اور مالعاتی نظام اور پولیس کا سسٹم پھر کیا ہوا پھر ہمیں ایک جنگ لڑنا پڑیں ازادی کی جو ان کے لوگوں وہاں لکالنے کے لئے بگانے کے لئے تو کہیں اس طرح کی situation اب دوبارہ نہ ہو ہمارے ساتھ کہ ایک cultural attack ہوا ہمارے اوپر اور politically ہم کالونی بنیں چائنہ کی اور ایک زمانہ میں پھر ہمیں آج سے سو سال بعد ہمارے بچوں کے بچوں کے بچے جو ہوں وہ تلواہ لے کے کھڑے ہوں تو اس میں جب چائنز کا culture آئے گا یہاں پہ تو وہ جو cultural openness ساتھ لے کے آتے ہیں جس میں ڈرنک ہے ڈینس ہے ڈیورٹی ہے cultural violation ہے against religion جو ساری چیزیں ہیں اس کا احتمال ہوتا ہے احتمال رہتا ہے کہ یہ ہوگا تو ہمارے کلچر بھی پرزرب رہے ہماری ایکانومی بھی سیف رہے ہماری manpower بھی ہے وہ پرپرلی پلیس ہو اور چائنیز جو ہے وہ اس کا کوئی نجائے ڈیورٹی نہ لے سکیں بہت شکریہ ڈرنکٹر ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے سی پیک کے حوالے سے مختصراً کچھ باتیں کی ہیں گو کیس پر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے بہت سارے اس کے avenues اوپن ہو سکتے ہیں لیکن ٹکٹ شاٹ بہت صرف اتنی ہے کہ سی پیک واقعتاً گیم چینجر ہو سکتا ہے اگر اس کو جانلی امپلیمنٹ کر دیا جائے اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ ڈاکسا نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اس کو انیشیئٹ کیا گیا پی ایم ایل این نے اس کے اوپر بھرپور کاروائی کی اور اس پر پورا انٹرسٹ شو کیا اور بی ٹی اے کی گورنمنٹ اس کے اوپر مسلسل اس کے اوپر کام کر رہی ہے اس کو کسی بھی جگہ پر روکا نہیں گیا صرف ایک چیز جس کا یہاں پر اظہار کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر اقدار میں آنے سے پہلے پی ٹی اے کی گورنمنٹ اور بلخصوص عمران خان یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں چائنہ کے ساتھ یہ اتنے شفاف نہیں ہیں اس میں ان کو شفافیت ہونا چاہیے اس کے پس منظر میں سرینکا اور افریقا کے مثالیں موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ گزشتہ ایک سال کا دوران یہ پروجیکٹ جو ہے یہ چل رہا ہے رکا نہیں ہے اس کی سپیڈ تھوڑی سلو ہوئی ہے جس کے بیک گراؤن میں یقیناً یہی معاملات زیر بحث ہوں گے یہ پروجیکٹ کسی صورت بند نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے خطے کی خوشحالی وابستہ ہے اور اس خوشحالی میں کوئی بھی گورنمنٹ جس طرح سابقا حکومتوں نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس کو چلایا یا اگر میں تھوڑا سا اور ماضی میں چلا جاؤں تو جنرل زیاد کی حکومت میں نیوکلیر پروگرام جو ہماری بقا کا زامن ہے وہ چلتا رہا تمام تر مسائل کے باوجود یہ پروجیکٹ بھی انشاءاللہ تکمیل کو پہنچے گا اور اس کے سمراد جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستانیوں کو ملیں گے بشرتے کے حکومت پاکستان کوئی بھی ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں یہ جمہوری سسٹم ہے جمہوری نظام میں جو زیادہ ووٹ لے گا وہ حکومت بنائے گا وہ پیپلز پارٹی بھی آسکتی ہے پیمل ایم این بھی آسکتی ہے پی ٹی ای بھی آسکتی ہے یا کوئی بھی دوسری جماعت جو زیادہ ڈلیور کرے گی وہ آسکتی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے جو منکنہ نقصانات جو اندیشہ ہے دودراز ہیں ان پہ ہمیں غور کرنا ہوگا اور ان کے لیے ہمیں مناسب صدباب کرنا ہوگا اور یہ آج ہی کرنا ہوگا کل پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا پھر وقت ہاتھوں سے نکل جاتا ہے ناظرین بہت شکریہ آج تک لیے اور اگرے پروگرام تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ